نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما تو چھتیس گرمیں سائے ہی سرطہ چھتیس گرمیں وضائق دل کنیتا چنے جانے کے بعد بی جے پی نیتاو نے راجپال وشو بھوشن حریر چندن سے راج بھون میں ملاقات کی اور بی جے پی پردیش ادھاکش عرون ساؤ نے وشو دیو سائے کو وضائق دل کا نیتا چنے جانے کا پتر بھی سوپ دیا اور نئی سرکار بنانے کے لیے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا راج جپال حریر چندن نے وشو دیو سائے کو بدھائی اور شبک آمنائی دی انہوں نے وشو دیو سائے کو مکھی منتری نیوکت کرنے کا پتر پردان کیا اور کیبینٹ گٹھن کے لیے آمنترت کیا اس افسر پر کیندری منتری ارجن مونڈا سروانان سونوال منسوک مانڈویا اوم ماثر سہیت نو نرباچت بدھائیت پدادی گاری گھن اور ورشت پرشاستنگ ادھکاری موجود تھے تو وہیں وشو دیو سائے شہید ویر نائن کرکر ڈسٹریڈیم پہنچے جہاں پر شہید کی شہید ویر نائن کرکر ڈسٹریڈیم پہنچ کر شہید ویر نائن کی پرتیمہ پر مالیان کرکر ڈسٹریڈیم پہنچے تھے وشو دیو سائے جو کی 36 گڑھ کے نئے مکھی منتری بنایا گیا تو سب سے پہلے لو نے شہید ویر نائن کو نمن کیا ان کی پرتیمہ پر جا کر مالیارپن کیا بلی سنکھا میں بی جو پی کارگرتہ نیتا بھی ان کے ساتھ موجود تھے جب وشو دیو سائے شہید ویر نائن کی پرتیمہ پر مالیارپن کرکر ڈسٹریڈیم پہنچے تھے تصویریں آپ کے سامنے شہید ویر نائن کرکر ڈسٹریڈیم پہنچے تھے وشو دیو سائے اور ان کی پرتیمہ پر مالیارپن بھی کیا تھا وشو دیو سائے نے ان کو نمن کیا تو شہید ویر نائن سنگھ جی امر رہے کے نارے بھی وہاں پر لگائے گئے ان کی پرتیمہ پر مالیارپن ہوا پھولوں کی بارش ہوئی اور نم نیوکت مکھی منترے وشو دیو سائے نے ان کو نمن کیا راج پال سے ملاقات کرنے کے بعد وشو دیو سائے شہید ویر نائن کرکر ڈسٹریڈیم پہنچے تھے جہاں پر شہید ویر نائن کی ایک پرتیمہ بھی ہے ان کی پرتیمہ پر مالیارپن کیا وشو دیو سائے نے اور ان کو نمن کیا ان کو پرنام کیا ہمارے ساتھ مکھی منتری وشو دیو سائے جی وشو دیو سائے جی آپ مکھی منتری بنے پہلے آدھی واسی مکھی منتری کیا دیکھ رہے ہیں پہلی پرتیقریان ٹرائبلوں کی پرتیب بھارتی جانتہ پارٹی ہمیشہ سے چنٹا کی ہے اور مہمہمہم راسپتی بھی آج ٹرائبل قوم کی سریمتی دورپدی مرمو مراجمان ہے جو دیش کا سروچ پد ہوتا ہے الگ سے آدمزاتی کلان منترالے کا گھٹھن دیش کے جو دس کروڑ سوپر ٹرائبل آبادی ہے ان کا ٹھیک سے بکاس ہو اس کے لئے بھارتی جانتہ پارٹی کے سرکار تاتکالین پردہان منتری سردہ ٹرائبل بھی حریب آجپین جی نے کیا ہے تو پورا قوم ہمارا جانتا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی ہی ہی تیسی پارٹی جیت کا شرے کیندر کو کتنا دیں گے پی ایم موڈی کو کتنا دیں گے بلکل ان کو شرے جاتا ہے آدھنے پردہان منتری جی بھی دوناؤ پرچار میں آئے آدھنے گری منتری بھی آئے آدھنے راستی ادھیک جی بھی آئے اور ہمارے بہت نیتا ہے اور جو موڈی کے گارنٹی جو ہم لوگوں نے بھوسرا پتر دیا ہماری پارٹی نے سب کو چنتہ کر کے دیئے ہیں اور آج دیش کی جانتہ بھارتی جانتہ پارٹی پر بشواث کرتی ہے پہلا کام کیا کریں گے اٹھارہ لاک آواز کی شکرتی دو ڈپ ٹی سی ہم کیا کریں گے وشنو دیو سائے ہمارے ساتھ تھے اور وشنو دیو سائے کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام جیت کے بعد وہ کریں گے پی ایم آواز کو لے کر فیصلہ جس کو لے کر ویڈے پی لگاتار آندولن کرتی رہی ہے جیت کشوے پردان منتری موڈی کو لونے دیا کیمرہ میں راجن کے ساتھ اب شیک شکلے نیوزی تین شتیز گھڑ رائے پار تو بہی خبریں یہ بھی ہیں کہ بہر دسمبر کو شپت ہو سکتی ہے ڈپٹی سی ایم پر بھی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے دو ڈپٹی سی ایم ہو سکتے ہیں شتیز گھڑ میں یہ بڑی خبر کیندری نیتر تحیی تے کرے گا ڈپٹی سی ایم پد راجپال کو جلدھی اس کے بارے میں بیجی بھی بتائے گی جی آہ بارہ دسمبر کو شپت گھن سمارو ہو سکتا ہے اور دو ڈپٹی سی ایم بھی بن سکتے ہیں شتیز گھڑ میں ڈپٹی سی ایم پر فیصلہ ہونا بھی باقی ہے کیندری نیتر تحیی تے کرے گا ڈپٹی سی ایم پد کس کا ہوگا کیا ایک ڈپٹی سی ایم ہوگا یا دو ڈپٹی سی ایم ہوگی یہ کیندری نیتر تحیی تے کرے گا اور اس کے بارے میں راجپال کو جلدھی جانکاری دے دی جائے گی تو چھتیز گھڑ کو اس کا نیا سی ایم مل گیا ہے آدھی باسی سمودائے سی آنے والے وشنو دیو سائے کو سی ایم چنا گیا بی جے پی ودایق دل کی بیٹھیک میں یہ فیصلہ کیا گیا جس کے بعد سے وشنو دیو سائے کے سمرتکوں میں خوشی کی لہر ہے ہم آپ کو جشنے کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں کنکوری، جشپور، جگدلپور اور کانکیر میں سمرتک کس طریقے سے جشن مناتے ہوئے نظر آئے وہ آپ دیکھئے ناچ گاکر آتش بازی کر سمرتکوں نے جشن منایا چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں کنکوری، جشپور، جگدلپور اور کانکیر کی پٹا کے پڑے گئے آتش بازی ہوئی ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائے گئیں ڈھول بجائے گئے ڈانس بھی ہوا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آدھی واسی سی ایم کی لگتار مانگ اٹھتی آئی تھی جسے بی جے پی نے پورا کرتی آئے آج مشنو دیو سائے کو 36 گل کا نیا سی ایم گھوشت کیا گیا ہے سی ایم کے لان ہوتے ہی سب ہی منتریوں اور نیتاؤں کی ریاکشن بھی سامنے آئے آئی آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ کہا نیتاؤں نے جب سے چناؤں کی ریجنٹ آئے اس کے بعد سے کئی نام چل رہے تھے وہ سب سمبھاویت نام تھے لیکن آج راستی نیتریتو نے پردیش نیتریتو نے مانگ پشنو دیو سائے جی کو ویدھائیگ دل کا نیتاؤں چناؤں ہے اور وہ ہمارے پردیش کی اب باغ دور سمبھا لیں گے مجھے اس بات کی کسی ہے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھاگ سے اور 36 گڑ کی اتحاس میں پہلی بار کسی آدھی واسی سمدائے کہ ایک کسان پریبار کے سادھارت سے کارگرطہ کو ویدھائیگ دل کا نیتا چناؤں ہے مکھ منتری چناؤں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائیگ دل کی بیٹھا کھوی ہم سب نے سروان امتی سے ویشنو دیو سائے جی کو ویدھائیگ دل کا نیتا چناؤں ہے ویشنو دیو سائے جی کےندر میں منتری رہے ہیں پارٹی کے لگاتار اجھکس رہے ہیں اور اس لیے انبھاؤں سے بھرے ہیں اور اس لیے نشید روپ سے ان کے نیتریتوں میں چھتیرگڑ خوشحالی اور ترقی کی اور آگے بڑھے گا یہ آنے والے سمیہ میں آپ کو پتا چلے گا آج ویشنو دیو سائے جی ویدھائیگ دل کے نیتا چنے گئے ہیں ابھی ہم راج بھمن جائیں گے راج پال جی سے مل کر سرکار بنانے کا دعویٰ پرستود کریں گے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور دیکھئے اتنا سریشت کارے کرتا جس کو پرساشنک انبھاؤں جس کو لیجیسٹلیٹیو انبھاؤں اور جو اٹل جی کی سرکار میں مندری راوہ بیکتی اور ورسوں سے پارٹی کے بہت اس طرح سے لگا کر پردیس اس طرح تک کیندری و مندری مندل کے شدشت تک کا اتنے سریشت کارے کرتا کا میرے سبھی بیدائکوں نے چین کیا ہے میں سبھی بیدائکوں کو شادوواد دیتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سریشت کارے کرتا کا چین کیا ہے میں بیشتل دیو سائی جی کو بہت پدھائی دیتا ہوں کیونکہ آدیواسی نیتا نے جن کا راج نیتی جیون بہت لنبا ہے ورسوں سنگٹھن میں اور سرکار میں کام کیے اور ان کے انبھاؤں کلا سب سے پہلے جو جنتا سے کی ہوئی وعدے ہیں ان وعدوں کو لے کر کے آئیں گے اور اس کے انسار سے آگے بڑھتے جائیں گے چھتیز گھر کو نئے سی ایم کے نام کا اعلان ہو گیا ہے چھتیز گھر کے وشنو دیو سائی کو چھتیز گھر کی کمان سوپی گئی ہے بی جے پی ورائک دل کی بیٹھے کے بعد سی ایم کے نام کا اعلان کیا گیا بی جے پی نے پہلی بار چھتیز گھر میں آدیواسی چہرے کو کمان سوپی ہے وشنو دیو سائی چھتیز گھر کے نئے سی ایم ہوں گے بی جے پی ورائک دل کی بیٹھک کے بعد سرو سم مطی سے یہ فیصلہ لیا گیا ورائک دل کی بیٹھک جیسے ہی ختم ہوئی سائی کے سمرتن میں جشن شروع ہو گیا وہیں ورائکوں نے وشنو دیو سائی کو پھول مالاؤں سے لات دیا وشنو دیو سائی نے جنتہ کو کیے وادے کو پورا کرنے کی بات کہی ساتھ ہی پی ایم اور امیت شاہ کا آبھار جتایا ستیز گھر بیجان سبھا آبھاری ہوں جنہوں نے ہم پر بیشواس بیت کیا ہے سبھی ناو نیرواچت بیجھے کو کابی میں آبھاری ہوں جنہوں نے بیشواس بیت کیا ہے میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور سب کے بیشواس میں کھرا اترنے کا پریاست کروں گا وشنو دیو سائی آدیواسی سمودائی سے آتے ہیں اور اس بار کنکوری ویدھان سبھا سے جیت درج کی ہے ان کے اب تک کے سیاسی سفر کی بات کریں تو 1990 میں پہلی بار ویدھائک بنے 1999 میں پہلی بار سانسد بنے 2020 میں بیجے پی کے پردیش ادھیاکش رہے دو بار پہلے بھی سبھال چکے ہیں کمان 20 سال تک رائے گھر سے سانسد رہے مودی سرکار میں کندری منتری رہے پہلی بار جب نریندر مودی پی ایم بنے تو وشنو دیو سائی کو کندریے کیبینٹ میں شامل کیا گیا تھا سائی کو پی ایم اور امیر شاہ کا قریبی مانا جاتا ہے مکھے منتری کے نام کے طور پر ان کا چناؤں میں ایک بات اور تھی جو سائی کے پکش میں گئی وہ تھی سنگھ سے ان کا جڑھا وشنو دیو سائی سنگھ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں The Report News AT تو اسی بات ایک چرچہ کرتے کے لیے سیدھے ہم رائے پور کا روک کر دیتے ہیں ہمارے سے ہوگی آکاش ہمارے ساتھ رائے پور سے لائیو جڑ گئے ہیں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جشنے کا دور چل رہا ہے آکاش اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگاتار آدی واسی چہرے کی مانگ اڑتی آئی تھی کہ 36 گر میں سی ایم آدی واسی ہونا چاہیے اور بیجے پینے کر کے دکھا دیا ہے 36 گر کو پہلا آدی واسی سی ایم دے دیا ہے بیجے پینے آکاش جی بلکل دیکھئے آدی واسی مکہ منتری کی مانگ لمبے سمیہ سے اٹھی آئی تھی ایسا نہیں کہ ابھی ابھی یہ شروعات ہوئی تھی جب 36 جب بھاجپا ستہ میں تھی تین سال تک ستہ میں تھی تو رمن سنگھ ڈاکٹر رمن سنگھ اچھے طریقے سے سرکار ضرور چلایا لیکن کئی نہ کئی چناؤں آتا تھا بیجے پی جب جیتی تھی تو آدی واسی مکہ منتری کی مانگ لگا تار اٹھتی تھی 2018 میں کانگریس کی سرکار آئی مکہ منتری بھوپیز بھگیل بنے لیکن اس بار اب 2023 میں جب بیجے پی پھر سے جیت چکی ہے تو کئی نہ کئی مانگ اٹھتے رہی آدی واسی چہرے کی مہلا مکہ منتری کی مانگ اٹھتی رہی اس میں بھی آدی واسی چہرے کے دو بڑے نام سامل تھے جس میں رینڈوکا سنگھ اور گومتی سائے کا نام سامنے آ رہا تھا اس کے بعد چرچاؤ کے بیچ میں لطاوس انڈی کا نام بھی کئی نہ کئی سامنے آ رہا تھا لیکن سرب سممتی کے جو وشنو دیو سائے کا نام اُبھر کر سامنے آیا وہ سچمچ چوک آنے والا تھا اور کئی نہ کئی وشنو دیو سائے اس پد کو بھی ڈیزارو کرتے تھے کیونکہ ایک لمبا راجنیتک انوبھاو رہا ہے لگاتار سانسد رہے تین بار تین بار پدیس ادھیک کے طور پر وہ اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ کیندری کیبینیٹ میں تھے موڈی سرکار میں تو تمام ایسے انوبھا پرشاکنیت انوبھا راجنیتک انوبھا اس میں تھا سوچ چھبی تھا بیدار چھبی تھا جب ودھائک دل کی بیٹھک صوبہ سے شروع ہوئی تو کہیں نہ کہیں جو چرچاؤں کے بیچ نام تھا وہ سبھی کو رکھا گیا تو وشنو دیو سائے کو لے کر بھی چرچہ ہوئی تو زیادہ تر ودھائکوں نے ان کے پکچھ میں کہا اور ایک سممتی بنی اس کے بعد گھوشنا کی گئی سام کو اور وشنو دیو سائے کو مکھے منتری ودھائک دل کا نیتہ چنا گیا اور مکھے منتری طور پر انہیں سامنے لائیا گیا ہے جی ٹھیک آکاش بہت دھنیباد جڑھنے کے لیے تباہم بادشویت کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے پڑھیں گے چھتیس گھر میں پور بہمت سے بی جے پی کی سرکار بن چکی ہے اس کے بعد چھتیس گھر کے کسانوں کی امید بھی بڑھ گئی ہے چناوی سنکل پتر میں بی جے پی نے پچھلے دو سال کے بونس کا بھکتان کرنے کا وعدہ کیا ہے جسے لے کر پورو سانسد مدو سودن یاداؤ نے کہا کیٹل بہاری واشپی کے جہنتی پر بقایا بونس راشی کسانوں کے خاتوں میں آ جائے گی جس میں زلے کے لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ کسانوں کو دو سو ارتیس ٹلوڑ روپے ملیں گے ہمارے گھوشنہ پتر میں یہ بات اس پر سروپ سے لکھی ہوئی ہے کہ پندرہ سولہ سولہ سترہ کا جو بونس کسانوں کو نہیں مل پایا تھا ہماری سرکار میں وہ دو سال کا بونس جدی ہماری سرکار بنتی ہے تو پچیز دسمبر اٹل جی کے جنم دیوس کے اوسر پر اس کو اس راسی کو جاری کریں گے پورے پردیس میں لگ بھگ چار اج جار کروڑ روپے کا دو سال کا بونس جو ہے پچیز دسمبر کو جاری ہوگی اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے اپنے جلے کو بھی جو کسان یہاں وہ سمجھ ریجسٹر تھے جنہوں نے دھان بیچا ان سب کو اس کا لاب ملے گا سارنگل سے بلی خبر ہے ویدھائک پتی گنپت جانگڑے نے فٹکار لگائی ہے کیڑار تھنا پروہاری کو بچوں مہیلاؤں کا جبرن چالان کاٹنے پر چالان کاٹنے سے ویدھائک پتی ناراض تھے گرامینوں پر چالانی کاروائی ہوتے ہی انہیں گستہ آتی ہے ویدھائک پتی کو لگاتار شکایتیں مل رہی تھی اس بات کی گرامینوں کو پریشان کرنے کی لگاتار شکایتیں مل رہی تھی تو ویدھائک پتی نے کیڑار تھنا پروہاری کو فٹکار لگائی ہے بچوں اور مہیلاؤں کا جبرن چالان کاٹنے پر ویدھائک پتی کو لگاتار شکایتیں مل رہی تھی کی بچوں اور مہیلاؤں کا جبرن چالان کاٹا جارہا ہے گرامینوں کا جبرن چالان کاٹا جارہا ہے جبرن کاروائی ہو رہی ہے جس سے ویدھائک پتی کستے میں آگئے اور تھانا پروہاری کو فٹکار لگا دی انہوں نے کیڑار تھانا پروہاری کو جم کر فٹکار لگائی ہے گرامینوں کو پریشان کرنے کی شکایتیں لگاتا ان کو مل رہی تھی جس کے بعد ویدھائک پتی نے کیڑار تھانا پروہاری کو فٹکار لگا دی رائیپورٹ سے بڑی خبر ہے ائرپورٹ پر یاتری سے دو کلوگرام سونا برامت ہوا ہنڈیگو کی فلائٹ سے لکھنو سے آئے تھا پیسنجر سی آئی ایس اف نے پیسنجر کو حراست پلیا آئی ٹی کی ٹیم بھی ائرپورٹ پہنچی آروپی سے پوچھتا ستغطال چاری ہے بڑی خبر آپ کو ہم رائیپورٹ سے بتا رہے ہیں جہاں پر ائرپورٹ پر یاتری سے دو کلوگرام سونا گولڈ زبط ہوا ہے برامت کیا گیا ہنڈیگو فلائٹ سے لکھنو سے یہ رائیپورٹ پہنچا تھا یاتری جس سے دو کلوگرام سونا گولڈ زبط کیا سی آئی ایس اف نے پیسنجر کو حراست میں لے لیا آئی ٹی کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے اور آروپی سے پوچھتا جاری ہے سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آخر یہ سونا کہاں سے لائے تھے اور کہاں لے کے جا رہے تھے وہیں جاتی کے چامپا میں بھیجے سالک حادثہ ہو گیا سالک حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ٹرک نے کار کو ٹک کرمائی تھی کار میں سوار پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے دولہ دولن سہیت پانچ لوگوں کی جان چلے گئی شادی میں سامل ہو کر سب ہی لوٹ رہے تھے ٹرک چالک ٹرک کل کر فرار ہو گیا گیس کٹر کی سہیتہ سے شب باہر نکالے گئے ٹک کر کے بعد کار کی انجن میں آگ لگ گئی تھی ٹک کر اتنی بھیشن زبردستی ہے تصویریں آپ کے سامنے کار چکنا چور ہو گئی اتنی بھیشن ٹک کر تھی کہ شب پھس گئے تھے بولی طریقے سے کار کے اندر اور گیس کٹر کی مدد سے کار کو کٹ کر شبوں کو باہر نکالا جاتا ہے رائیپور سے بڑی خبر ہے بال صدہ گھرے سے سات نابالک فرار ہو گئے ہیں اتیا کے آروپی سہیت سات نابالک فرار ہو گئے پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے مانہ تھانا شیطر کا معاملہ ہے رائیپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بال صدہ گھرے سے سات نابالک فرار ہوئے ہیں دھمتری کانکیر اور بالوت زلے کی سے یک تسیمہ پر راجہ راو پٹھار پر آدیواسیوں نے وشال ویر میلے کا آجن کیا شہید ویر نان کو یاد کرتے ہوئے ہر سال میلے کا آجن کیا جاتا ہے جس میں پورے بستر سمیت دھمتری بالوت کی آدیواسی شامل ہوتے ہیں اس میلے میں آدیواسی پرمبرہ اور سنسکرٹی کی جھلک ہر طرف دکھائی دیتی ہے اس طرح کے آجن سے نئی پیڑے اپنے مہان بھکتت کو تو جانتی ہی ہے اپنی سنسکرٹی سے بھی پریچت ہوتی ہے اور آئیے اب دیکھیں